اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے کرکٹ کی دنیا کے ایک جاباز ستارے کو ایک ایسا پلیئر جو سب سے پاپولر ہے لیکن جب وہ بیدان پر اترتا ہے تو اچھے اچھے بولرس کی روح کام میں لگتی ہے ایک ایسا کھلاری جس نے ایسا مقام بنایا جب وہ بیدان میں اترتا ہے تو لوگ اسے صرف چکوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں سکسر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں آج سمجھ گئے ہوں گے میں آمنترت کر رہا ہوں آپ کی عدالت میں کرکٹ کی دنیا کے سپرسٹار یوراج سنگھ کو اور یوراج سنگھ کے اس خاص مقدمے کے لیے ہم نے جج بنایا ہے ایک ایسے کرکٹر کو جو بھی اس لیے پاپول ہوئے کہ ان کی گین پر چھکا پڑا تھا میں آمنترت کر رہا ہوں کرکٹر چیتن شرما کو تو یوراج امید کریں کہ آج آپ کی عدالت میں چھکوں کی بھرمار ہوگی بھرمار تو آپ کریں تو اس سے پہلے کی الزامات کا سلسلہ شروع کریں آج کے جج چیتن شرما کی زازت چاہیں گے آج کا مقدمہ شروع کرنے کے لیے ادالت کی کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کی میں کچھ باؤنسر لیکوں یوراج کی طرف ایک نظر ڈالنگ اس بیگراؤنڈ پر جس میں آج کا یہ خاص مقدمہ چالا جا رہا ہے کرکٹ کی دنیا کے سٹار یوراج سنگھ پر یوراج سنگھ کو آج کے زمانے کا سب سے فیرلیس اور پاپیلر کرکٹر کہا جاتا ہے جب سے یوراج سنگھ نے ساؤتھ آفریکا میں 2020 ورلڈ کپ کے دوران سٹویٹ بروڈ کی چھے گیندوں پر چھے سکسر لگائے جب بھی یوراج سنگھ میدان میں اترتے ہیں لوگ چھکوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یوراج سنگھ نے تین سیریز میں لگاتار تین بار مین آف دا سیریز کا اوارڈ جیت کر ایک ریکارڈ قائم کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں یوراج سنگھ کی شروعات بھی تھماکے دار طریقے سے ہوئی تھی صرف انیس سال کی عمر میں آسٹریلیا کے خلاف چوراسی رن بنا کر یوراج ہیرو بن گئے تھے لاہور میں پاکستان کے خلاف یوراج سنگھ کی ایک سو بارہ رنوں کی توفانی پاری کو پون گھول سکتا ہے یوراج سنگھ نے اپنے کرکٹ کریئر میں کئی اتار چڑھاو دیکھے ہیں لیکن یوراج نے اپنی آلوچنا کا جواب ہر بار اپنے بلے سے دیا ہے بیٹس مین بولر اور بہترین فیلڈر یوراج سنگھ آپ کی عدالت میں اپنی پیروی خود کریں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام یوراج سنگھ پر آپ کی عدالت میں کرکٹر یوراج سنگھ پر الزام ہے کہ لائف میں ان کی اپروچ نون سیریس ہے یوراج کہنے میں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ بات سچ ہے کہ پڑھائی لکھائی میں آپ بالکل نالائک تھے زیرو تھے جی بالکل جی بالکل جی بالکل جیسے کے جی وے جی میں ٹھیک تھا اس طرح پڑھائی بھی جادہ نہیں ہوتی لیکن ساتھویں آٹھویں تک آگے بہت پڑھائی میں فوکس خراب ہو گیا تھا اور گیم کی ردھان جان شروع ہو گیا تو بالکل پورا نالائک تھا پڑھائی میں اور گیم سے بھی زیادہ آپ کا دھان فلموں پر ہوتا تھا آپ ایکٹر بننے کی کوشش کر رہے تھے میرے فادر نے کافی پنجابی فلموں میں ایکٹنگ کی ہے تو میں ان کو امیٹیٹ کرنے ہی کوشش کرتا تھا اور جتنے بھی نئے ستھاسے اس تائم آمیتہ بچن کی فلمیں بہت دیکھا کرتے تھے تو ان کو کوشش کرتے تھے لیکن کچھ بات بڑی نہیں شاید لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ آپ نے پنجابی فلم میں کیسے ایکٹنگ کی تھی اس کا ایک نظارہ میں عدالت میں جنتا کو دکھانا چاہتا ہوں نائی دکھائیں تو اچھا ہے اگر پبلک ڈیمانڈ ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے یوڑا سنگھ جب ایک پنجابی فلم میں ایکٹنگ کر رہے تھے تو کیسے انہوں نے ایکٹنگ کی تھی کافی پرانی کلپنگ ہے اچھا کام کیا انہوں نے کسی بچے کو بچاتے ہیں اور اس کو پرائز ملتا ہے اس میں جی یہ میں فیل ہو رہا تھا سکون میں بار بار اور میرے فادر نے مجھے بولا کہ بیٹا تو ایک مینا پڑھائی سے بریک لے لے شاید تیرا مائنڈ تو رہا فرچ ہو جائے اس لئے میرے بچپن کا رول کر دے آگے تو میں نے کہا اچھا ایڈیا ہے تھوڑا سکول سے بھی چھٹی مل جائے ایک بینے کے لئے تو میں چلا گیا اور میں نے یہ گھتم قسم کا ایک رول کیا تھوڑے دن پہلے شارو خان سے ٹریننگ لے رہے تھے کیسے ایکٹنگ کرنی ہے شارو خان مجھے بہت پسند ہے میرے پسند ہے یا ایکٹر ہے اور ان کے ساتھ جب بھی بات کر کے بہت مزاہ آتا ہے کافی مزاک ہوتا ہے اور سٹیج بے کافی بار ان کے ساتھ ہسی مزاک کی ہے تو اچھا لگتا ان سے مل کے بات اور وہ آپ کو سکھا رہے تھے دیو داس کا ایک ڈیالوگ کہ کیسے کون کمبخت برداشت کرنے کے لئے پیتا ہے ان کو معلوم ہے کہ میں نے کافی ایک پنجابی فلم کی ہوئی ہے تو میں نے کہا اگر پنجابی فلم میں اپنی ڈیالوگ ڈیلیوری تو میں سے جانا اچھا لگے گا کیونکہ اگر ہنتی میں کرتا تو وہ ایکسپوز ہوئے سٹیج پر تو اس کر کے پنجابی ملوائے وہ بھی میرے پاس میں کلپ ہے میں جب لوگ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیسے ایک بچپن میں آپ ایکٹنگ کرتے تھے ایک آج ایکٹنگ کرتے ہیں دیکھئے 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 تو میرا اس پکچر کا کوئی ڈیالوگ یادتا تجھ کو کہ صرف مہدھری اور ایشواریا کوئی دیکھ رہا تھا تُو سوچ لے اے 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 پکچر کا ڈیالوگ ہے پنجابی بولے ہیں ہندی میں بولے ہیں جیسا آپ گو تو ایک بار پنجابی میں ترانسلیٹ کر میں جاتا ہوں کہ اگر دیوزاس پنجابی میں بنے تو کیسی بنے گی چاہی کون کم بکت برداش کرنے کے لئے پیتا ہے کیڑا کم بکت برداش کرنے کے لئے پیتا ہے کیڑا کم بکت برداش کرنے کے لئے پیتا ہے کیڑا کم بکت برداش کرنے کے لئے پیتا ہے تو اصلیت میں تو آپ کا انٹریسٹ فلموں میں کرکٹ میں کم ہے جی ہاں وہ اسی پرسیپشن بن گی ہے کہ میرا دھیان اکسر کرکٹ میں کم ہوتا ہے اور باقی چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ صحیح بات نہیں ہے میں نے یہ بھی سنایا کہ آپ کا بچپن میں بھی کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں تھا اور آپ کو جب پتیالا بھیجا گیا تھا نبجو سنگ سدو جو بڑے پلئیر ہیں انہوں نے پانچ دنس بعد آپ کے فادر کو بلا کے کہا دیا تھا اسے لے جا ہی اس کے بس کا کرکٹ کھلنا نہیں ہے جی صحیح بات ہے اس تحیم پتیالا سے کافی وہاں کے پیج بڑی اچھی کرکٹ کھل رہے ہیں تو میرے فادر نے سوچا کہ ان کی نبجو سدو اچھ دوست ہیں تو ان کے پاس اگر بھیجیں گے تو شاید میں کوئی پلئر بن جا ہوں حالانکہ نبجو سدو سدو انڈیا کھل رہے ہیں تو کبھی آتے تھے کبھی چلے یا آتے تھے تو دو تین دن مجھے اپنے ساہوں نے پریکٹس کرائے اور دیکھا کہ میں کیسا کھلتا ہوں انہوں نے پھر ایک ہفتے بعد میرے فادر کو فون کیا اور بولایا گھر پہ اپنے بھائی کی گھر پہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بولا کہ یوگ پاچی میرے کو لگتا نہیں آپ کا لڑکہ کھیل سکتا اس میں وہ چیز نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا وہ تیلنٹ نہیں ہے یا ہونر نہیں ہے تو میرے فادر مجھے جاد ہے کوئی پندرہ بیس سکنڈ کے لئے بلکل خاموش ہو گئے ان کو سمجھ یہایا کہ میں بولوں کیا تو بیس سکنڈ کے بعد اور نے میرے کو بولا کہ بیٹا سمان اٹھا اور میں دیکھتا ہوں کہ تو پلیئر کیسے نہیں بنتا اور اس کے بعد میند کا کام شروع ہوا اس کے بعد اگلے چار پانچ ساروں کی نگاہوں میں راہوں میں میرا جو پرکٹ کا شدیول ہوتا تھا وہ صبح اٹھنا بھاگنے جانا اس کے بعد کالیج کی گران میں میرے فادر کوچ ہوتے تھے دیوی کالیج چندگر میں تو صبح کالیج جانا تو پیر کو آکے مجھ سلا دیتے تھے شام کو ایک اور سٹیڈیوم ہوتا ہے جاندگر میں وہاں پریکٹس ہوتی تھی اس کے بعد شام کو جم اور میرے فادر نے رات گھر کے اندر گارڈن تھا تو میری ماں بڑے پیار سے وہ گارڈن کو سنبھال کے رکھتی تھی تو پورا گارڈن ہی کھار ڈالا اور وہاں ٹائلے لگا دی اور سترہ آٹ کی پچ بنائی نیٹ ویٹ لگایا اور فلڈ لائٹس کے اندر مجھے رات کو وہ ٹینس بال کے ساتھ گیلی ٹینس بال کے ساتھ پریکٹس کرا دے تو سدھو کو کبھی احساس ہوا اس بات کا کہ جس کو انہوں نے نالاک کرار دیا تھا وہ کیسا پلیئر بن گیا جی اس کے بعد چار پانچ سال میں کرکٹ کھیلنا چھو شروع کیا انڈیا انڈر نائٹن کے لئے سیلیکٹ ہوا فورچنیٹی انفورچنیٹی کیمپ دوبارہ پٹیالا میں لگا اور سیدو پا جی فیر آئے دیکھنے اور ایک دم سے حران رہ گئے مجھے بیٹنگ کرتے ہو دیکھ کے اور انہوں نے میرے یاد ہے فادر کو فون کیا اور بولا کہ مجھ سے گلتی ہو گئی آپ کا لڑکا میں تو کافی ٹیلنٹ ہے ہم نے آپ کی ایکٹنگ کی کلپنگ دیکھی آپ کی کرکٹ کی بھی ہم نے دیکھا جب چھے چھکے لگائے تھے وہ ایک ایسی تصویر ہے جو ہر آدمی کے دماغ پر چھپی ہوئی ہے سیریسلی وہ چھکے مارنے کا ارادہ کیا تھا یا آپ نے سوچا آج کچھ ایکٹنگ کر گئے دکھاؤں گا میدان پر جی اگر ایسی ایکٹنگ ہو نہیں ہوتی تو ہارے ایکٹنگ نہیں کر دوں لیکن اس تائم پر ہمارے لئے جیتنا وہ مجھ بہت بہت بہتن تھا اور پسلے دو میچے میں کچھ میں میری پرفارمنس کوئی اچھ ہی نہیں تھی اور خلاس کے دو اور بچے تھے اور کھالی جا کے ماننے تھے کیونکہ reflex 152 بیس ب一个 بچے ۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن بیکسمن کی مجھے ایک فیلنگ رہتی ہے یا کسی باء کر کھٹنگ کہ یہ جب آپ کو بیک پیوب کو بول اچھا لگ رہا ہو تو اس ٹائم جب میں پریکٹس کر رہا تھا میری فیلنگ بہت اچھی ہو رہی تھی لیکن میری بڑی پرفارمنس نہیں آ رہی تھی تو اس ٹون آرنڈ میرے کو ایک بہت اچھا فیل تھا کہ جب لگے گا تو بہت اچھا لگے گا تو اس دن تو بھگوان کی بہت کرتا ہوئی جو چھے چھکے آپ نے مارے چھے اس سے پہلے میں دیکھا تھا کہ فلنٹ آف سے آپ کی کچھ تقرار ہوئی تھی کافی پیار محبت کی باتیں بہتیں اس سے پہلے اکثر مجھ سے فینز یا لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کو کیا بولا ہے انہا کو کیا بولا وہ بات ظاہر ہے کہ میں یہاں نہیں بول سکتا لیکن کافی پیار محبت ہوئی تھی مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسی گالیاں دی تھی پبلک کے سامنے بٹھانی سکتے پہلے کھائی گالیاں پھر تھوڑا اچھے طریقے سے بولا اور اس کے بعد ایک چلی وہ ایک بلڈ اپ ہو گیا ایک طریقے کہ ایسا بن گیا کہ انہوں نے مجھے کچھ بولا میں نے واپس بولا میں اگریسی ہو گیا مجھے گصہ آگیا ایک چلی گصہ تھا بہت آگیا ایک ریونج کی طرح کی فیلنگ آگی کہ کہ مجھے کچھ بولا ہے مجھے بھی کچھ کر کے دکھانا ہوگا تو وہ نیچرلی اب چھے چھکے لگے تو آپ کا حصہ برابر ہو گیا حصہ برابر ہو گیا بلکل میں اندر سنگھ دھونی کا ہم نے سٹیٹمنٹ دیکھا چاہا جب ٹی ٹوانٹی کے ورلڈ کپ میں ہار گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ تر پلیئرز کی پرفورمنس اس لئے خراب رہی کہ رات میں پارٹیوں میں جاتے ہیں اور جب پارٹیوں کے بعد آتی ہے آپ کا نام سب سے اوپر رہتا ہے اس لیسٹ میں ٹی آئی پیل کے دوران پارٹیوں میں جانا دیر دیر تک رات کو جاگنا اس کا اثر پارفورمنس پر پڑا دیکھیں وہ ایک ٹونمنٹ آئی پیل کے بعد میں تھا اور وہ ٹوانی ٹوانی وول کپ تھا اکثر ہماری میڈیا کی فضرت ہے کہ جب بھی انڈین ٹیم ہارتی ہے تو انہیں الگلت چیزوں پر الزام دال دے جاتا ہے یہ نہیں بولا جاتا کہ آپ خراب کھیلیں which is sometimes fair sometimes unfair لیکن I think ہم رسپونسبل انڈویجولز ہیں انڈیا کے لئے کھیلتے ہیں اور ہم کو پتا ہے کہ ہماری کنٹری کتنی پورٹنٹ ہے کنٹری کا نام روشن کرنا کتنا پورٹنٹ ہے آپ کی باڈی کو معلوم ہے کہ آپ رات کو اگر پارٹی کرنے کے یا صبح آپ کا میچ ہے تو آپ میچ میں اچھا نہیں کھل پاؤ گے ای پیل کی پارٹیوں کے بارے بہت ساری باتیں چپی وہاں موڈلز ہوتی تھی لڑکیاں ہوتی تھی اور بہت سارے پریئروں لڑکیوں کو ساتھ میں لے کے روم بے چلے جاتے تھے یہ سب تو میں نے سنا ہی نہیں ہے یہ تو مجھے آج پہ لگ رہا ہے دیکھیں اب ای پیل ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور جہاں پر ایونٹ ہوگے اور جہاں پر ایونٹ ہوگے اور بولی وڈ دو بہت پاپلر سبجیکٹس ہیں انڈیا تو آپ دونوں کو اگر ملا دو گے آپ کو کانٹروورسیز ملے گی اور کانٹروورسیز بھی ایسی کہ یہ کہ ان پارٹیوں میں کوئی پلیئر جائے نہ جائے ایک پلیئر ہے یوراج سنگھ جو ہر پارٹی میں ہوتا تھا چننہی کا ممبائی کا ممبائی میں ہو رہا ہے تو میں اس پارٹی پہ جا نہیں سکتا کیونکہ میں تو پنجاب میں کھیل رہا ہوں تو ای تنک کہ اللیگیشنز بہت خراب ہیں اکثر یہ غلط طریقے سے یوز کی جاتے ہیں جب آپ اچھا کھیل رہے ہو تو ہر چیز آپ کی فیور میں ہوتی ہے جب آپ خراب کھیل رہے ہو تو آپ کو ریلیٹ کر دیا جاتا لڑکیوں یا پارٹیوں سے یا آپ کی فٹنس ٹھیک نی ہے اسی لئے آپ کو اچھی طرح سے پبلک کو بتا دینا چاہیے کہ سچ کیا ہے نہیں سچ میں ڈینائی نہیں کرتا کہ میں بھار جاتا ہوں لیکن دس سال کے کریئر میں میں آج تک ابھی میچ سے پہلے بھار نہیں گیا اور میں ایک ایسا پلیئر نہیں ہوں جس کو پارٹی کرنا پسند ہے کافی پلیئر تھے ان کو بھار جانا پسند ہے لیکن ایمیج بن جاتی ہے کسی کسی کی عمران خان جس سے میں پاکستان کے کپتان تھے اور بہت دھواندھار پلیئر تھے بولر تھے بیٹسمن تھے اور بڑے گوڈ لکنگ تھے آپ کی طرح تک تو ان کی ٹی شرٹ پر لکھا رہتا تھا بگ بوئیز پلی اٹ نائٹ تو لگتا ہے کہ وہ ٹی شرٹ اب آپ کے آتھ آجانی چاہیے بہت بڑا نام تک رکڈ میں بہت بڑا نام تک رکڈ میں ہے یہ ٹی شیٹ وہی ڈالے تو اچھا رہے گا لیکن ایمی جنگ بگ بوئیز بگ بوئیز پلی اے دے ات دے گراؤنڈ اونلی دن دے کن پلی ات نائٹ اور جو بگ بوئیز جب دے میں کھلتے ہیں اور ہار جاتے ہیں پھر رات کو پب میں جا کے لوگوں سے چھگڑا کرتے ہیں ایک اور خراب ایلیگیشن جو کی آؤٹ اپرپورشن بات ہوئی تھی ہم جو ویسٹ نیز میں کھیل رہے تھے جس کے جس کو آپ اب برول بولتے ہیں تو ایک اور سنٹ لوسیا میں جو ہوا تھا جی نو ڈاوٹ ہم اچھا نہیں کھیل رہتے اور بات آزر سال یہ ہوئی تھی کہ ہم شام کو اورسٹریلیا اور پاکستان کا مجھ تھا یا کوئی مجھ تھا ہم کو وہ دیکھنا تھا اور ہمارے ہوتل کے کمارے میں وہ مجھ نہیں ہی رہا تھا تو ہم سب ساتھوالے وہاں پر سب ریسٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں ریسٹورنٹ میں بار ہوتی ہے اور سب ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اور اس کو بول دیا گیا وہ بار ہے وہ ڈسکو ہے رات کو چار بے تک وہاں تھے جو کی خراب لگیشن ہے نو بے تک ہمہا کھانا کھارے تھے اور بڑی سایر سی بات ہے اگر انڈین ٹیم ہارتی ہے جو لوگ امریکا ویگرس دیکھنے آئے ہوئے تھے وہ ناکھوش تھے کہ انڈین ٹی مہار گئی اور انہوں نے آکے ہمارے میں سے لڑکے کو اُٹھا سیدھا بولا اور ہمارا کوئی ریکشن ایسا نہیں تھا کہ ہم مارنے گئے ان کو ہم نے ان کو بولا کہ آپ پلیز دونٹ ٹاک لیک دس اور ہم نے سکیورٹی کو بولا کہ ان کو ہمار سے ہٹھا لو تو انہوں نے ان لوگوں کو اس رسٹورنٹ سے بہر بے دی ہے اور ہم سائیڈ بیرگ اپنا کھانا کھانا ہے بس اتنی سی بات ہوئی تھے اتنی اچھی اچھی باتیں ہوئی لیکن بورڈ نے آپ کو نوٹس دے دیا دیکھیں اب اب دیکھیں اب وہاں پر لوگ موجود نہیں تھے تو میڈیا جو بات کرے گی وہی ہم لوگ سنتے ہیں آج کی دیٹ میں ہم لگا ٹی وی آن کریں گے تو جو اگر ہم جانتے نہیں کسی کو اور ٹی وی پر دیکھیں گے تو ہمیں وہی فیڈبیک آئے گا جو ٹی وی پر آ رہا ہے تو انہوں نے ہم سے پوچھا اور ہم نے ایکسپینیشن دیا کہ ایسا ہم انڈیا کنٹری کے لئے کھیلتے ہیں ہم انڈیا کے بینڈ بیسجر ہیں اور ہم کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جس سے ماری کنٹری پر آن چاہے لیکھیں اگر سچین تندولکر ہوتے راہو دربیڈ ہوتے تو کوئی نہیں کہتا ہمیں جھگڑا کیا ہے یووراج سنگھ ہے تو کہا ضرور کیا ہوگا آج تک میں نے لائف میں کسی سے جھگڑا نہیں کیا یہ میڈیا کی پرسیپشن ہے کہ میں جھگڑا کرتا ہوں میں گسے والا ہوں یا میں بہت ضرور ہوں لیکن آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا ہاں گھر میں کیا ہوگا لیکن کبھی پبلک میں جا کے ایسا میں نے کبھی کچھ نہیں کیا یہ سن کے اچھا لگا یووراج کہ آپ نے کبھی پبلک میں جھگڑا نہیں کیا اور یہ یہ امیج آپ کی ایسی بن گئی امید کرتے ہیں کہ یہ امیج آپ کی جو کرکٹ انڈسٹری کا بیڈ بوئی کی امیج بنی ہوئی ہے یہ تھوڑی چینج ہو جی امید تو میں بھی کرتا ہوں لیکن لیکن اس کے لئے کچھ کرنا پڑے گا نا آپ کو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا میں بڑی دس سال سے کوشش کر رہا ہوں ہر کچھ کرنے کی آپ کے پاس کوئی آئیڈیا تو آپ بتا دیجئے جنتا سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہو آپ کے لئے کیونکہ یہ جو امیج ہے پبلک کے دماغ میں منتی ہے لیکن میں ایک بات اور بولنا چاہوں گا آپ جو بھی بیڈ بوئی امیج بولیں یا پبلک کی امیج بولیں یا میڈیا کی امیج بولیں میر کو آج تک کسی بچے نے یا کسی فین نے آکے میروں کبھی یہ نہیں بولا کہ آپ کلب میں بڑا اچھا ناشتے ہو یا آپ رات کو دو بجے آپ گاڑی بڑی تیشل آتے ہو میرے کو جو بھی آج تک فین ملا ہے یا بچہ ملا ہے اس نے آج تک میرے یہی بولا کہ آپ بہت بریلین فیلڈر ہو اور آپ چھکے کمال کے مارتے ہو آپ ہماری انڈیا کی شان ہو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بیڈ بوئی کی امیج ہے یہ ٹھیک ہو جائے اس کا یہ کی طریقہ ہے جب میدان میں اتریں چھکے مارے کوشش جاری رہی گی آپ کی عدالت میں کرکٹر یوراج سنگھ پر الزام ہے کہ یہ کرکٹ کی دنیا کے بلے بوئی بن گئے ہیں اب یوراج میں تو یہ کہتے ہو اچھا نہیں لگتا لیکن شاروخ خان نے جب آئی پی ایل کے ایوارڈز دیے جارہے تھے تو اس سمیں یہ کہا تھا کہ لڑکیاں یوراج کی بہت دیوانی ہیں اور وہ اس لیے کہ ان کی امیج کیسا نووہ کی ہے دیکھیں شاروخ خان ایکٹر ہے اور ایکٹر کو پیسے دیے جاتے ہیں بولنے کے لئے تو تو مجھے لگتا ہے کہ شاروخ خان کو کسی نے پیسے دیے ہیں بولنے کے لئے بات صحیح نہیں ہے لیکن آپ نے بھی کیا کہا تھا شاروخ کے بارے میں اس کے جب آپ دیے گئے تھے جانتا کو بتائیے آپ نے کہا تھا کہ شاروخ خان کے پاس لڑکیاں اس لیے نہیں آتی کہ وہ کاران جوہر کے ساتھ رہتے ہیں دیکھیں میرے اوپر اتنا بڑا ایلیگیشن لگا ہے تو مجھے بھی تو بڑا ایلیگیشن لگانا پڑے گا تو ساف سی بات ہے میں نے بول دیا تو اس بولنے کے لئے آپ کو بھی پیسے دیے گئے تھے نہیں تھوڑے پیسے بھی دیے گئے تھے تھوڑا میں نے کچھ سے بھی بولا لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر تھوڑے دن میں ایک نئی لڑکی کے ساتھ آپ کا نام جڑتا ہے میڈیا کو پیسے دیے گئے تھے دیکھئے پھر وہی بات کہوں گا میں کہ میں ایک لڑکا ہوں ٹھیک ہے سب کو پتا ہے کہ میں ایک لڑکا ہوں اور اگر میری نومل فیلنگز ہیں مطلب لڑکے کی طرف نہیں اگر میں نومل فیل کرتا ہوں تو میں ایک لڑکی کو اٹریکٹ کروں گا جو کی بڑی نومل بات ہے مجھو سمجھ گیا دی لوگ اتنا بات کا پتنگڑ کیوں بنا جاتا ہے کہ وہ اس کو ڈیٹ کر رہا ہے یہ کالیج کے بچے ہیں کسی کی بھی گل فرن ہوگی کسی کی بھی گل فرن ہوگی یا سکول جاتا ہوگا اس کی گل فرن ہوگی یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو میں بھی ان کی طرح ایک نومل لڑکا ہوں خالی یہ ہے کہ میں کنٹری کے لئے کھیل رہا ہوں تو لوگ مجھے جانتے ہیں تو میرے بارے میں اگر میں کسی کے ساتھ باہر جاتا ہوں تو میرے بارے وہ پیپر میں آتا ہے یہ بات تو بہت اچھے کہ آپ کسی لڑکے کو ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں جی امید یہی کرتا ہوں کہ کبھی زندگوی نہ بھی کروں لیکن کافی لمبی فیرست ہے اور خاص طور سے جو فلم سٹار ہیں انہی کے ساتھ آپ کا کیوں نام جوڑتا ہے کیونکہ نورمل لڑکی کا کوئی نام نہیں جانتا تو ان کو اس چیز سے مسالہ نہیں ملتا تو وہ فلم والوں کا نام جوڑ دیتے ہیں اچھا آپ کہنے کے فلم سٹار کے علاوہ نورمل میں بہت ساری ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ریزن کیا ہے دیکھیں کم شرما منیشہ لمبا دیپکا پادکون رائمہ سین کرشما کوٹک اور اب یہ آنچل کمار اور لمبی لسٹ ہے دیکھیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ کنٹری کے لئے کھیلتے ہیں اور ایت دی مومنٹ بولی وڈ اور سفرم انڈسٹری کے لوگ سب کرکٹرز کو جانتے ہیں سب کرکٹرز سویم سٹارز کو جانتے ہیں اور پرولم یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کو ملتے بھی ہو تو اگلے دن آپ کی سٹوری آ جاتی ہے تو میں یہ ڈینائی نہیں کرتا کہ میں لوگوں کو جانتا نہیں ہوں میں سب کو جانتا ہوں لیکن ای ٹھنک کافی چیزیں آؤٹا پروپورشن ہو جاتی ہیں اور آپ کی ایک ملاقات پہ آپ کو ایک سٹوری کہہ رہی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ خراب ہے صحیح ہے وہ نیوز بیشنے کا طریقہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہہ رہے کہ ایک ملاقات ٹی وی پہ ہر روز پریٹی زنٹا کو حق کرتے ہو آپ دکھائی دیتے ہیں پریٹی زنٹا پھر ہماری اونر ہے پنجاب کی اور ہماری بوس ہیں تو وہ خوش ہوتی ہیں کہ لڑکے جب جیتے ہیں اچھا کرتے ہیں تو بچھلے دو سال سے جب میں کیپٹن تھا تو جب بھی ہم اچھا کرتے تھے تو وہ آ کے اپریشیشن تھا کہ الڑکوں نے اچھا کھیلا اور آپ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پریٹی زنٹا کو جب میں حق کرتا ہوں تو اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے آپ ایک ایک عورت جو آپ کو اچھے طریقے سے آ کے مل رہی ہے اور آپ ان کو ملیں تو وہ خوشی کا ایک مومنٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کو اینرجائز کرتا ہے اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے اور پھر ان کو یہ کہنا پڑا کہ یو وراج تو میرا بھائی ہے دیکھیں اب بات اتنی بڑھ گئی تھی کہ لوگوں نے الگ الگ سٹوری بتانی شروع کر دی تو انہوں نے پھر راکھی باندھی دیپکا پادوکون کے بارے میں آپ نے کہا کہ دیپکا نے میرا دل توڑ دیا میں کافی سیرس تھا میں نے ایسا کبھی نہیں بولا یہ ایک اخبار میں آپ کا ایک اخبار میں ایسی سٹیٹمنٹ تو بہت آتی ہے لیکن میری ایسی کبھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ایک دوسرا سٹیٹمنٹ یہ چھپا ہوا ہے کہ مجھے پیار میں ڈوبے رہنا اچھا لگتا ہے یہ بھی میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ بھی میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے بالکل اور یہ بھی ایک جگہ چھپا ہے کہ آج کل کوئی اٹیلین ہے جس کے ساتھ آپ کا چکر چل رہا ہے یہ بھی میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے دیکھئے پھر وہی بولی چلی باتیں یہ میں سوچیے اتنا سچ ہیں باتوں میں کتنا سچ ہیں پانچ پرسنٹ اس میں بھی سچ ہے کہ یہ جیسے راکی سامت نے اپنا سویمبر کیا تھا یوگراد سنگھ کا سویمبر ہوگا ٹی وی پر نہیں وہ سننے میں آیا تھا کہ میں سویمبر کرنے والا ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں کبھی کر پاؤں گا کیونکہ نام تو یہ آیا تھا کہ پہلے دھونی کا نام آیا تھا ان کا ہوگا ان کے تو شادی ہو گئی اب سب سے ایلیجیبل بیچلر بچے آپ نہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں وہ شو کر بھی کرنے والا ہوں کیونکہ کسی کو ایک دم سے ملنا اور شادی کرنا میرا طریقہ نہیں ہے آپ کا کوئی لائف پارٹنر ہونے والا ہے آپ کو پوری زندگی نکالنے ہیں اس کے ساتھ تو ان کو ملنا ان کے ساتھ وقت بتانا اور کافی ٹائم بتا کے یہ سوچنا کہ اس عورت کے ساتھ مجھے پوری زندگی بتانی ہے اور کیا میں کچھ رہ پاؤں گا یا وہ کچھ رہ پائے گی تو میرے ساپ سے بہت بڑا سٹیپ ہوتا لائف میں تب یہ اور بتا دی جی آپ کا طریقہ کیا ہے میرا طریقہ یہ جی کہ it's been unfortunate کہ مجھے آج تک کوئی ایسا پارٹنر نہیں ملا جس کے ساتھ مجھے لگا کہ میں اپنی پوری زندگی بتا سکوں کامیاں میرے میں بھی ہو سکتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کامیاں ان میں ہوگی لیکن جزن میرے کو لگے گا کہ میں اپنی زندگی ایک عورت کے ساتھ بتا سکتا ہوں میں اس زندگی رو چاہدی کروں لیکن یہ سچ ہے کہ بہت جلدی ایموشنلی اپسٹ ہو جاتے ہیں آپ میں ایموشنل ہوں لیکن میں کبھی دکھاتا نہیں ہوں کہ میں ایموشنل ہوں تو اس معاملے میں بھی مجھے کافی لیسنز مینے لائٹ میں تو اب میں ایموشنز اپنے چیک میں رکھتا ہوں یہ سچ ہے کہ جب بہت ایموشنلی اپسٹ ہوتے ہیں تو آپ کی مدریں وہ آپ کے ساتھ ٹور پر جاتی ہیں دورے پر جاتی ہیں آپ کا خیال رکھنے کے لیے نہیں ایسا یہ اس ریزن سے میرے مدر کبھی نہیں آتے میری ماں مجھے کہتی ہوتی تھی کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں ان کو بولتا تھا کہ جب میں انڈیا کیپٹن بنوں گا تو آپ کو میں ہر جگہ کماؤں گا تو وہ بات مجھے بڑی اچھی اور ایموشنل لگتی ہے اور میری ماں کو بہت پسند ہے کرکٹ دیکھنا کیونکہ میرے فادر بھی انڈیا کے لیے کھیلے اور جہاں بھی میں کھین لے جاتا ہوں اور جیسے انگلینڈ یا آسٹریلیا سوٹ ایفریکا ان کو پسند ہے آکے وہاں کرکٹ دیکھنا تو کب وہ دن آئے گا جب آپ کپتان بنیں گے اور ان کو ہر جگہ لے جائیں گے اپنے ساتھ دیکھئے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہر کرکٹر یا ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک دن اپنی کنٹری کو ضرور لیڈ کرے گا سر سریعہ کال سریعہ کال جی سر میرا بھی اور جنتا کا پوئی جنتا کا دیشی اندر ایک ہی سوال ہے کہ جائے تک ریکٹرز فلم سٹار پہ افیر ہی کیوں کرتے فلم سٹار پہ فلم سٹار سے افیر ہی کیوں کرتے فلم سٹار سے افیر اس لئے کرتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں پتا یا یہ سچ ہے کہ جو فلم سٹار ہیں وہ افیر کرتے ہیں آپ سے ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ میں مان سکتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے افیر کرنا جاتے ہیں کہ بولی وڈ کرکٹ آئی پل کے بعد اتنا جڑ گیا ہے کہ آپ ہر میچ کے بعد لوگوں سے ملے گی ملے گی تو وہ چیزیں اتنی ہوتی نہیں ہیں جتنی بول دی جاتی ہیں ہم تو بار بار ٹی وی پر دیکھتے تھے کہ یو وراج کھیل رہے ہیں اور دی پی کا مسکر آ رہی ہیں میں تو کھیلے میں دیان تھا مجھے نہیں پتا میں اس کے باہر کیا ہو رہا ہے اگلا سوال پوچھیں جیو آج کی کرکٹ ہے اس میں پیسہ ہے اس میں گلیمر ہے اس میں بہت طرح کی اٹریکشنز ہیں تو بگڑنے کا چانس تو ہوتا ہی ہوگا بگڑنے کا چانس اس میں نائنٹی پسند نائنٹی پسند ہے کیونکہ آپ جب کھرنا شروع کرتے ہیں یا آپ فلم انڈسٹری میں آتے ہیں آپ اتنی سٹرگل کرتے ہیں اور ان ینگ ایج آپ کو بہت گلیمر ملتا ہے اتنی اٹینشن ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ کافی لوگ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں کیونکہ ایک دنیا میں رہنے کے بعد آپ جب دوسری دنیا میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو سورگ لگتی ہے اور جب میں نے شروع کیا تھا ایک دم سے جب میں نے فرسٹ میچ میں اچھا پرفارم کیا تو مجھے بھی لائف ڈیفنٹ لنے لگی تو میں نے کافی گلتیاں کیا اس کے بار اور گلتیاں کھا کے میں سکھا ہوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تین کھراری ینگسٹرز ہیں اٹھارہ اندیس سال کے ہیں اور میچ فکسنگ میں پیسہ لیتے ہوئے وہ پکڑے گئے جی اب اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے بہت شرمناک بات ہے کنٹری کے لئے ایسا چیز ہوا جو کہ ینگ عمر ہے اور ایسا آدمی پھسل جاتا ہے چلتے چلتے تو بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے لیکن اپنے ایمان صحیح رکھنا چاہیے میرے صاحب سے پیسے زیادہ آپ کی رات کو نیند بہت اہمیت ہے کیونکہ جب آپ تکیب اپنا سر رکھتے ہیں تو آپ آرام سکون سے سو سکیں اگر آپ سونے سے پہلے آپ کے دماغ میں اتنا بیگیج یا اتنا وزن رہے گا میرے خیال سے آپ کی زندگی میں کوئی حیمت نہیں ہے میں نے ریپورٹس میں دیکھا کہ ان کے دماغ پر پریشر یہ تھا کہ ان کو امید تھی کہ آئی پیل میں وہ کھیلیں گے بہت پیسہ آئے گا اس کے بیسے تھی انہوں نے پیسہ ادھار لے لیا بڑے گھر بنا لیا بڑی کاریں لے لی اور یہ پریشر تھا کسی طرح سے پیسہ چکانا ہے دیکھیں اتنی ڈینیرل میں میں نے پڑا نہیں ہے لیکن کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے لوگوں کی ایڈوائس لنی چاہیے اپنے سینئرز کی ایڈوائس لنی چاہیے تو آئی تنک جتنے بھی ینگ کرکٹرز ہیں ان کو اپنے سینئرز سے ایڈوائس لے کے آگے سیکھنا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے کریئر میں سوارو گانگلی ہمارے بہت اچھے سینئرز اور جو کی بہت بڑے آئیکنز آج کی ڈیٹ میں ان سے کافی سکھیا لیئے اگر آپ کو کوئی میچ فکسنگ کے لئے پروچ کریں تو اس کا کیا حشن ہوگا میرے کو کوئی میچ فکسنگ کے لئے پروچ کریں نہیں پائے گا کیونکہ میری جو باڈی لینگویج ہے اور میرا جس طرح کا بولنا یا چلنا ہے اتنا سٹرونگ ہے اپنی کنٹری کو لے کے کہ کوئی میری آکے ایسے ہاتھ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میری کنٹری پلینگ فور انڈیا یا انڈیا کے لئے کھیلنا ملے بہت گرف کی بات ہے چھوٹی عمر سے میں نے بڑی محنت کی ہے اور یہاں تک پہنچا ہوں اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اس کنٹری کے لوگوں میں کبھی داگ پنجھاؤں آپ کی عدالت میں کرکیٹر یووراج سنگھ پر آروب ہے کہ یہ ٹیم کے سب سے شرارتی پلیئر ہیں پیوراج میں نے سنائے کہ جیت کے بعد اگر کیک کاٹا جائے اور آپ کے ہاتھ میں کیک آ جائے تو سارے پلیئر بھاگتے ہیں تو رب سے دیکھیں اب جیت کے بعد کوئی جشنز ہو بنانا ہے اور اتنا آدمی گیم میں انوال ہو جاتا ہے اتنا سیریس ہو جاتا ہے کہ اندر کا جو بچہ ہوتا ہے اندر کا جو شیطان ہوتا ہے وہ کئی باری ایسی دیشنو پر جاگ جاتا ہے تو کیکوے گو تھا کے دوسرے کے لگا جاتے ہیں لیکن یہ گلت بادل ہے کہ میں ہی میرے ہاتھ میں کیک آتا ہے سب کے پلیئروں کے پلیئروں کے پلیئروں میں کیک آتا ہے اور دوسرے بھی لگا جاتا ہے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ہمارے ٹیم کے اندر کہ جس کا بھی بڑھدے ہے اس کے موہ پہ کیک لگے گی لگے گا میں سننا ہے کہ آپ سچن تندلکر جیسے سینر پلیئر کے موہ پر بھی کیک لگا دیتے ہیں جی وہ ایک ایسے پلیئر ہے جن کے پاس جانے میں ہر کوئی جزتا ہے تو میں اور حربجن اور زہیر ہمیشہ ایک پلین مناتے ہیں کہ سچن تندلکر کو کیسے پکڑا جائے گا اور کیسے ان کے ہاتھ باندے جائیں گے اور کیسے ان پر کیک لگا جائے گا لیکن وہ اتنے وہ ہم سے بھی اتنے شیطان ہیں کہ ان کو معلوم رہتا ہے کہ میرے اوپر پلین منا رہا ہے اور اُلٹا ہمارے اوپر کےک لگا کے بھاگ جاتے ہیں یہ پہلی بار سننا کو مل رہا ہے کہ سچن تندلکر بھی شراتی ہے سچن تندلکر بہت شراتی ہیں وہ ایسے دکھاتے نہیں ہیں لیکن اندر سے وہ بہت زیادہ شراتی ہم سے بھی آیا شراتی سب سے شراتی سچن تندلکر ہی ہے ٹیم میں مطلب کھیل کے میدان میں جو سچن تندلکر کے دکھائی دیتے ہیں ان پیویلین کے اندر وہ ڈریسنگ روم کے اندر دوسرے سچن ہوتے ہیں نہیں وہ فیلڈ کے اندر بھی بہت شرات کرتے ہیں ایسے پیچھے لائن پر کھڑ رہے ہیں کہ ایسے کریں گے ہم کہیں کہ ہاں جی وہ کہیں کہ کپٹن بلا رہا ہے کپٹن کے در دیکھو کپٹن کے دیکھو کپٹن یہاں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایسی شرات بہت کرتے ہیں اور 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 بیٹنگ کے ٹائم پر اتنی نرموسنس ہوتی ہے کہ جو بیٹنگ کرنے آتے ہیں تو وہ ہسی مزاق کر رہے ہوتے ہیں بیٹنگ کے ٹائم پر جب سچن جیسے بڑے پلیئر کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو ان کا سپورٹ ملتا ہے ان کی طرف سے ای تنک ان کی ایک خاص بات ہے کہ جب آپ ان کی ساتھ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بڑے پلیر بنائیتے ہیں وہ آپ کو یہ بولنے شروع کر رہے کہ تو جب تک رہے گا تو میں جیتے گے تو آپ کو ہر جائیں گے تو وہ اتنا کانفرنس ملتا ہے کہ آپ کو اتنے بڑے پلیر نے اتنی اچھی بات کی ہے تو آپ وہ تھوڑا نروسنے زون سے تھوڑا باہر آجاتے ہیں سچین تندولکر میں ایسا کیا ہے کہ اتنے برس لگاتار کھیلنے کے بعد بھی آج وہ ورلڈ کے ٹاپ کلاس پیٹسمن ہیں جب میدان میں اترتے ہیں اتابرند بناتے ہیں جب میدان میں اترتے ہیں سب سے اچھی بات ان کی یہ ہے کہ وہ بہت ہمبل ہیں اور وہ ڈاون ٹو ہوت ہیں وہ اگر دو سو بنایا ہے تین سو بنایا ہے یا زیرو پی آؤٹو وہ ان کا طریقہ ویسی رہتا ہے ہر ایک آدمی سے بات کرنے گا چاہے وہ بہت بڑا آدمی ہو یا رکشے والا ہو وہ ہر احر آدمی سے اچھے سے بات کرتے ہیں اور سب یونگسترز کی مدد کرتے ہیں وہ کسی کو شو نہیں کرتے کہ وہ اتنے بڑے پلیر ہیں اور ٹھیکنکلی جو کرکٹ کی ٹرمز ہوتی ہیں اس کے حساب سے وہ ٹیکنکلی ورلڈ کے بیس بیٹسمن ہے ان میں ہارلی کوئی ایسی فالٹ ہے جو کی جاتر بیٹسمن میں ہو رہتی ہے کہ کسی کا سر گر گیا یا یہ شٹوک خراب ہے وہ ٹیکنکلی بہت ساونڈ بیٹسمن ہے اور اوویسلی وہ سب کو ملنکی ہے وہ ایک طرح کا گوڈ گفٹ بھی ہے یہ کیسے ہوتا جا رہا ہے کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے اور سچی تندل کر اور ینگر بیٹسمنگ تذرہ بیٹنگ کرتے ہیں وہ آج بھی 20 سال کھیلنے کے بعد ان کا پرپریشن ویسی رہتا ہے جیسے کہ انہوں نے شروع کیا تھا وہ اتنی ہی پریٹس کرتے ہیں جتنی ہی وہ بچپل میں کرتے تھے اور ان کا فوکس ویسی ہی رہتا ہے ان کو کچھ نہیں رہتا کہ میں نے دس ہزار رن یا بیس ہزار رن بنا دی ہے ان کا رہتا ہے کہ مجھے اگلے مچ میں گیا ہے اور وہ اگلے مچ میں آؤٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ آگے کمپلینٹ بھی بیس ہی کرتے ہیں کہ میں آؤٹ کیوں ہو گیا ہوں تو وہ کبھی اپنی پرفومنسیں سیٹسفائی نہیں رہتے میں نے سنیا کہ آپ نے سچین تندلکور کو گرینڈ فادر کا کتاب دے دیا گرینڈ فادر کا کتاب مطلب کہ ہم ان کو بیس سال ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے جب چھوٹے ہوتے تھے تندلکور کو دیکھا ہے ٹی وی پے اور انڈیا کے لئے مجھتے ہوئے جو بیس سال نے دوکر اتنا بڑا کرکٹ کا نام ہے ایکچلی بیس سال ان کو ہو گئے ہیں کھیلتے ہیں لیکن ان کو چار ڈیکٹس ہو گئے ہیں کھیلتے ہیں ایٹی نائن میں شروع کیا انہوں نے نائنٹیز میں آئے پھر ٹو تھاؤزن ٹین اب دوہزار گیارہ تو ایکچلی ان کو چار ڈیکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ان کو آپ گرینڈ فادر بولیں گے لیکن انہوں نے بھی آپ کو چیتاب نہیں دیا کہ اگر آپ ان کو اب گرینڈ فادر بولیں گے تو وہ بتا دیں گے آپ کے کیا کیا نام رکھے ہیں پلیئرز نے جی وہ وارننگ مجھے مل چکی ہے تو اس کر کے آپ مجھ سے نہیں بلوائے ان کا نام تو اچھا رہے گا اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان پوری شرارتوں میں سب سے زیادہ اگر آپ کا کوئی ساتھ دیتے ہیں جی بالکل وہی پلان بناتے ہیں وہی سب سے زیادہ شرارتی ہیں ماری ٹیم میں اچھا آپ کچھ نہیں کریں میں کچھ نہیں کریں میں صرف ان کا ساتھ دیتا ہوں وہ ایک بار ہی تنہوں نے لسٹ بنانی تھی کہ سورال گنگلیوں کیسے بیوکوک بنانا ہے کیا کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ میچ تھا اور اپریل فولز دے تھا تو ہربجن سنگھ نے ایک پلان بنائے لسٹ پہ اگلے دن ہم میچ سے پہلے ان کو بولیں گے کہ یہ نیوز آپ نے نیوز والوں کو دی ہے کہ ہربجن سنگھ سیریس نہیں ہے یبراہ سنگھ گیم میں دھیان نہیں ہے یا راہول ڈراویڈ تو ایسے ایسے کر کے ہمیں لائنز بنائی اور اگلے دن ہربجن نے وہ لائنز دکھائی کہ آپ نے یہ پریس کو بولا ہے اور سب لڑکوں نے ایک ایک کر کے اپنا سمانوں ڈھا کر گریسنگوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تو سورال بھاگ رہا ہے رکھو میری بات سنو اور اتنا وہ نروس ہو گیا تھا کہ وہ دادا کی دونے والی شکل ہوگی تھی تو ایک دم سے سب نے بولا کہ دادا ہے اس اپریل پور تو اس کو معلوم ہی تھا پھر وہ مارے پیچھے بھاگا ہمیں مارنے جتنے کپتانوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے اس میں سب سے زیادہ اگریسیو گانگولی تھے اگریسیو تھے گانگولی لیکن سب سے زیادہ جن کے اندر میں کلوں غصے والے اگریسیو تھے اندل کمبلے آپ پر کافی غصہ کیان ہونے جب بالنگ ڈالرے ہوتے ہیں تو اگر میں پوائنٹ پوزشن پر آتا اور محمد کیایف جو کی کور میں ہوتا تھا اور بیچ میں ایک رنج جاتا تھا تو میں بہت گالی سننے کو ملتی تھی تو ایکچھلی ہے تو وہ اچھ انسان لیکن وہ ہم پر غصہ بڑا گرتے تھے پیل پر آپ کا بھی غصہ کم نہیں ہوتا دو تین اگزامپل میرے پاس میں ہیں ابھی تو اگست کی بات ہے تھوڑے دن پہلے کی آپ جو ٹویلتھ مین تھے تو آپ نے جو شریلنکا میں جو درشک سے ان سے ہی جھگڑا کر لیا تھا میں نے کسی سے جھگڑا نہیں کیا تھا میرے کوئی جھگڑے کرنے کوئی شوق نہیں ہے جس کہ ان کا بہیوئر ہمارے پلیئرز کی طرف خراب تھا وہ ہمارے جو لائن پر ایک پلیئر تھے ان کے بارے موٹی سب بول رہے تو میں نے ان کو جا کے بولا کہ آپ ایسا مت بولیے تو اتنے سیدھے بھی آپ نہیں ہیں کہ جا کے کہہ دیں بھائی سب ایسا مت بولیے نہیں صحیح کہ آپ نے کہ میں نے ایسے نہیں بولا میں نے ان کو تھوڑا اگریسیولی بولا کہ you should not do it کہ ایسے مت کرو تو ان کا بہیوئر ہٹا نہیں ہے تو پھر ہم نے جا کے جو بھی اتھارٹی تھی ICC جو کام کرنے والے تھے ان کو بولا کہ this is not right اتنی بڑی بات نہیں تھی اتنی بڑی بنا دی as usual صاحب جو بڑی بات تھی آپ کو بتاتا ہوں کہ جون 2009 میں کےون پیٹرسن ان کے ساتھ فیلڈ میں آپ کی تقرار ہوئی تھی جی فیلڈ میں تو بہت تقرار ہوتی ہے اور آپ نے ان کی نکل اتاری تھی بند ترہا خونکوں کی آواس نکال کے نہیں وہ ایکچلی ان کو میں نے کافی پار آؤٹ کیا تھا تو ان کو میری بولنگ پسند نہیں ہے تو ان نے مجھے نام دے دی ہے پائی چکر پائی چکر کا مطلب ہوتا ہے جس کو گین سیدھی نہیں پھینگنی آتی ہے وہ ادھر سائیڈ سے پھینگتا ہے تو وہ پتہ نہیں بالکل کس طرف جائے گی تو اس طرح کا نام دیا تھا تو میچ میں جو بھی آگیمنٹ ہوا تھا تو اس کر کے وہ مجھے کچھ بول رہے تھے اور میں نے واپس پڑ گیا نہیں لیکن آپ نے کچھ ایکٹ بھی کر کے دکھایا تھا وہاں پیلڈ پہ وہ بول رہے تھے کہ کہ تو بڑا اپنے آپ کو پلیئر سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو بھگوان سمجھتا ہے تو آپ کو بھگوان سمجھتا ہے تو بھگوان نہیں ہے تو صرف پلیئر ہے تو میں نے ان کو بولا میں تو کبھی بھگوان نہیں بھگوان ہوں میں تو صرف پلیئر ہوں میں نے کہا لیکن تو کر رہا ہے یہ یہ ایکٹنگ و ایکٹنگ کر رہا ہے میں نے کہا یہ صحیح ہے میں نے کہا میں جو کروں وہ غلط تو جو کرے وہ صحیح تو بس اتنی بات ہوئی تھی ایک ساؤتھ افریقہ نے ڈیل سٹین ان سے بھی آپ کی کچھ تقرار ہوئی ڈیل سٹین سے ایسا کچھ خاص قصہ نہیں ہوا تھا وہ وہ اتنی تیز گیند بازی کر رہے تھے میں نے ان کو بولا بھئی تھوڑی دھیرے گھر بہت زیادہ تیز کر رہا ہے آپ اتنے پیار سے بولتے ہیں فیلڈ پہ جیسے بھی بتا رہے ہیں میں نے اس کو کونے میں جا کے بولا ہے تھیرے ڈال اتنی تیز روڑ نہ ڈال سکتا ہے اور پاکستان کے عمر گل عمر گل کے ساتھ بھی ایسی کچھ زیادہ ہوا نہیں تھا انہوں نے بھی مجھے یاد ہے دیکھیں انڈیا پاکستان کا جب بھی میچ ہوتا ہے تو ایک طریقہ الگ طریقہ کا میچ ہوتا ہے بیکاوز دونوں میں سے ہر ٹیم کو جیز نہ ہوتا ہے اور کسی کوئی بھی کامپرمائز نہیں ہوتا کسی بھی چیز پر تو اندر اتنا ایگریشن ہوتا ہے کیونکہ جو بھی ہمارے پاس میں ہوا ہے تو ہم اس کو لے کے یہی سوچتے کہ ہم کو انڈیا پاکستان کا میچ نہیں سوچتا اور پاکستان کی بھی سیم سوچ ہوتی ہے کہ انڈیا سے نہیں ہا رہا انڈیا کی سیم سوچ ہوتی ہے کہ پاکستان سے نہیں ہا رہا تو اس میں اب تھوڑی بہت آگیمنٹ ہمیشہ رہ گی آپ کہیں جب پاکستان کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو ایگریشن زیادہ ہوتا ہے غصہ زیادہ ہوتا ہے نہیں ایک طرح کا is different تھوڑا الگ طریقے سے سوچ آتی ہے کہ پاکستان سے میں نہیں ہا رہا کیونکہ جو بھی کنٹریز کے ٹائیں ہیں جیسے ہوئے کوئی کیونکہ پاکستان سے ہاریں گے تو پبلک بہت مارے گی وہ بھی ہے پاکستان سے ہاریں گے تو پٹیں گے بہت ان کو ہوتا ہے انڈیا سے ہاریں گے تو ہماری جنتا بھی مارے گی تو ایک طرح کا وہ جذبہ ہوتا پاکستان کے ساتھ کھلنے گا اس سمیں جو پلیئر ہیں ان میں میں نے سنا کہ آپ کی دھونی صاحب سے بہت بنتی ہے کپتان صاحب سے میری سب تیروں سے بنتی ہے لیکن اس بات سے آپ ناراض ہیں کہ آپ کو دھونی کی شادی میں ناشنے کا موقع نہیں ملا جی ہاں اس نے اب ہم شادی پہ بھلایا نہیں یہ سوال تو آپ کو اس سے ہی کرنا پڑے کا کیوں نہیں بھلایا اس نے ہمیں موقع رہ گئے شادی ناشنے کا آپ لوگوں نے پوچھا نہیں ان سے کہ ہمیں چونی بھلایا اس سے جب بھی پوچھتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا کہتا ہے میری پریس کونفرنس ہے یا مجھے نیٹ پہ جانا ہے یا مجھے کھانا کھانے جانا ہے تو وہ گول پول کر رہا بھی تک پکڑیں گے اسے ساتھ میں ہم نے سوچا گیارہ لوگ پکڑیں گے اسے یا پھر آپ کی جب شادی ہوگی تو دونی کو نہیں بلائیں گے میں تو نہیں بلانے والا اس کو بلکل اس نے امر کو ایک ہفتہ پہلے بولا بھی تھا کہ تو جلدی سے شادی کر لے میں نے کہا میں تو کرلوں گا کہ نہیں کہتا تو جلدی شادی کر لے مجھے ناشنے ترے شادی پہ میں نے کہا تجھے بلائے گا کون شادی پہ تو میں تو اس کو بلکل بول دیا کہ میں نہیں بلانے والا اسے لیکن یہ بھی سنائے کہ جو ساکشی ہے ان کی پتنی ہے ان سے آپ کی کافی بنتی ہے نہیں وہ کافی سویٹ ہے اور ان سے بات کر کے اچھا لگتا ہے وہ دونی کے بالکل opposite ہے دونی بہت ایک شانت اور کام آدمی ہے اور ساکشی بہت ینگ ہے اور وائبرنٹ ہے تو ان کا کافی سویٹ کپل ہے تو اس سے بات کر کے میں دونی کی کافی کچھائی کرتا ہوں مل کے ہم دونوں کرتے ہیں آپ کی عدالت میں کرکٹر یوراج سنگھ پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنی لاپرواہی سے اپنی فارم خراب کی یوراج آپ وہ پلیئر ہیں جب میدان میں اترتے تھے تو سامنے والی ٹیم کا اپنی لگتی تھی ٹی ٹونٹی کے ورلڈ کپ میں دو ورلڈ کپ میں آپ کا دب دبا چھائی رہا لیکن پچھلے سات بر سے ہم دیکھ رہے ہیں آئی پیل کے چودہ میچ میں آپ نے صرف 255 رن بنائے ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کا پانچ میچ میں صرف 22 رن اچھا دھوڑی لگتا ہے یہ یہ اچھا آپ نے کیلکولیشن کر دیا کہ مجھے پتے ہی تھا نہ آپ نے پہلے ورلڈ کپ کے رن بتائے نہ آپ نے دوسرے ورلڈ کپ کے اچھے طریقے ساتھ میں تھرڈ ورلڈ کپ جو میرا خراب گیا ایسا ہے کہ ساتھ میں آپ نے سے کپ کپ جوٹے لگتا صرف اور ساتھ میں تک ساتھ میں جوٹے لگتا ہے کہ مرا جو کپ بائک اور میں کپ کھانا بہت مشکل ہر آتا مرید رسز جنی جی حانتی بعد تک منہ دوسرے جنسان اور لربما خراب بردام مجھے کپ جوٹے لگتا ہے میں کوئے اکسکیوز نہیں دے میرے کچھ دس سال لوگے انڈیا کے لئے کھلتے ہیں دس سال یا پندرہ سال یا آٹھ سال میں کبھی نہ کبھی فارم آپ کی اوپر نیچ رہی فارم از لائک آپ کی زندگی کبھی اوپر کبھی نیچے تو میری طرف سے محنت میں کبھی کوئی کبھی نہیں رہی لیکن ہم شور کہ ابھی فارم اگر خراب ہے تو فارم بہت جلدی اچھی بھی ہوگی گیری کسٹن نے کہا کہ جب ورلک کپ کھیلنے گئے تو drie پلیر نے تو جو فیٹ نہیں تھی آپ کا بھی نام تا وی linked اگر آپ کہہ viیارا کہ آپ فیٹ نہیں تھی چوت لگی تھی تو کھلنے کیوں گئے تھے نیم میں آپ کیا گیا کہ میں فیٹ نہیں تھا اور میں کھلنے گیا تھا میں خیلنے گیا تھا مجھے اس سے پہلے انجری city اور انجری اس سے پہلے اپیرل وی تھی اپیرل کھلا میں اس کے بعد میں ٹوئнь ٹوئenni واللکپ کھلنے گیا اور مجھے نہیں لگتا ہمارے کوچ نے کبھی کسی کو ٹارگٹ کیا اگر ریکارڈ دیکھیں تو یہ عجیب بات ہے کہ ہر بڑے تورنمنٹ کے پہلے یغراج سنگھ کو یا تو دل پہ چوت لگتی ہے یا باڈی پہ چوت لگتی ہے دل پہ بہت چوتے کھا چکا ہوں ابھی شریر پہ چوتے لگ رہی ہیں تو جلدی دونوں ترہ سے ریکور ہو جاؤ تو اچھا ہوگا انگلی میں چوتے کلائی پہ چوتے کندے پہ چوتے کوئی شاید ایسا جگہ بچی نہیں کی جس کوپریشن نہ ہوا لکی میرا کوئی اپریشن نہیں ہوا ہے لیکن چوتے بہت کھائی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ کرکٹ کھلنے سے چوتے زیادہ لگ جاتی ہیں ریکور کرنے کا موقع نہیں ملتا نہیں ایسا ہوتا ہے کیونکہ ابھی جب سے تی ٹوینٹی فارمت ہے تو کھرکٹ بہت بڑھگی ہے پہلے ففٹی اور تیسٹ مچز ہوتے دے کیونکہ اب لوگ کی پرسندسک تی ٹوینٹی کی طرف ہو گئے ہیں کیونکہ فاس پیس پر گیم کھیلی جاتی ہے تو زاہر ہے کہ آپ جتنی زیادہ کرکٹ کھیلو گے یا کوئی بھی کام زیادہ کرو گے آپ کی چوتے دن لگیں گے لیکن آپ کو اپنے حساب سے ایدہ پروفیشنل آپ کو اپنا باڈی کو مینیز کرنا چاہتے ہیں آپ کو محلہ مونے چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کونسی کرکٹ اپورٹن ہے یا آپ کے لئے کون سا سال زیادہ امپورٹن ہے یا آپ از اپلیئر کتنا امبرو کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اپنی از اپنی باڈی کا بلکل خیال لکھنا چاہتے ہیں Sandeep Patil نے ایک بار کہا تھا کہ یوغراس سنگھ ایسے پلیئر جو کسی کی سنتے نہیں ہیں ان کو کتنا بھی سمجھا لو وہ اپنے ہی سٹائل میں کھلتے ہیں کتنا بھی سمجھا لو وہ اپنے ہی سٹائل میں فیلڈنگ کرتے ہیں اور اس لئے چوٹے لگتی ہیں میں سنتا سب کی ہوں لیکن کرتا اپنی ہوں کیونکہ ای فیل کہ جس طریقے سے میں نے کنٹری کے لئے کھلا ہوں جس جزبے سے اور جس ڈیڈیکیشن اور ہارڈ وک سے میں آیا ہوں میں اسی طریقے اپناتا ہوں کیونکہ جو میرا اٹیکنگ فریم او مائند ہے جو میرا اگریسیو میری باڈی ہے یا میری ٹون ہے اس طریقے سے میں انٹرناشنل ٹرکیٹ میں سکسیسفل ہوا ہوں اور اگر مجھے لگتا ہے کہ میں اس چیز کو ہاں جب آپ نے کھلنا شروع کیا آپ کافی گلتیاں بھی ہوتی ہیں آپ گلتیاں سے سیکھتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں اگر اپنی اگریسیف باڈی لینگویج یا ٹون جو بھی اگر میں چھوڑ دوں گا تو میں دوبارہ سکسیسفل ہوا ہوں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے جب آپ میدان میں اترتے ہیں جو لوگ ٹی وی پی دیکھ رہے ہیں میدان میں ہیں وہ تالیاں بجاتے ہیں اور کومنٹیٹر بھی اب زور سے چلا نہیں لگتا ہے اب یو وراسیان گا گئے اب آپ دیکھیں گا کہ کتنی تیزی سرند بنیں گے اور پھر اگلی سینٹنس میں کہا وہ آؤٹ ہو گئے تو ہاں ایسا لگ رہا ہے میں ہی ایک ایسا بیٹسمن ہوں جو آؤٹ ہوں آج تک دیکھیں کرکٹ جو گیم ہے وہ بہت اس کا سکسیس ریٹ ہے اس کا سکسیس ریٹ ہے لیس سکسیس ریٹ ہے فر ای بیٹسمن اور بولر مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی بھی بیٹسمن ہے جو ہر میچ میں رن بناتا ہو ایکسیسیسیل بیٹسمن ہے جیسے کی تندولکر ہے پونٹنگ ہے لیکن اس گیمے سکسیس ریٹ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ بیٹنگ میں سکسیس ریٹ 50% ہو سکتا ہے اب بولنگ میں وکیٹ میلے نہ ملے بالکل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن فیلڈنگ بال پکڑنا ہوتا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نہیں وہ بھی صحیح بات ہے بال پکڑنا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کئی باری آپ بال پکڑنے جاتے ہو اور بال زمین پہ لگ کے تری سے اوبر سے نکل جاتی ہے جیسی آپ نے دیکھا ہوتا کہ ایک پولٹری فارم میں آدمی مرگے کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو کٹ کی کھانا لیکن وہ پکڑ نہیں پاتا ہے اسے تو ہاتھ تو اس کی بھی وہی ہے وہ بھی ایک طریقے سے فیلڈنگ ہی کر رہا ہے تو کئی باری بال کا مومنٹ ایسا ہوتا ہے کہ بال آپ کی آئی سیٹ سے نکل جاتی ہے لیکن آپ کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت اچھے فیلڈر ہیں اور ایسے فیلڈر ہیں جس کے پاس بول جائے گی پکڑی ہی جائے گی لیکن اب حالت یہ ہوگی کہ آپ کو بھی پوائنٹ سے ہٹا کے میڈ آف پر بھیج دیا گیا جی صحیح بات ہے میں خود ہی پوائنٹ سے ہٹ کے میڈ آف پر گیا تھا کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ پچھلے ایک سال میں میں پوائنٹ پر کر پاؤں گا کیونکہ میرے بہت انجریز ہوئی تھی اور انجریز کے بعد جواب آتے ہو تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس پوزیشن پر جانے گا اور پوائنٹ میرے ساب سے ونڈے کرکٹ یا ٹیسٹ کرکٹ میں ایسی جگہ ہے جہاں پر بولز بہت زیادہ آتی ہیں اور بہت تیزی سے آتی ہیں تو اس کے لئے آپ کی ریفلیکسز ہنڈے پرسنٹ ہونی چاہیے آپ کی بوڈی ہنڈے پرسنٹ ہونی چاہیے اور آپ کی کوئی نگل زیتے کوئی چوٹ نہیں ہونی چاہیے شریر میں تو پچھلے دو ٹورنمنٹ میں میں نے پوائنٹ پر فیلڈنگ کی ہے جو کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ جلدی سے فٹ ہوکے میں دوبارہ واپس پوائنٹ پر فیلڈنگ کروں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ کمی تھی اس میں بہت بڑا رول آپ کی انجریز کا تھا لیکن جو میں نے ایسے نہیں بولا کہ رول صرف انجریز کا تھا میں نے بولا کہ اس ٹائم پر انجریز کافی ہوئی تھی لیکن اس کا اثر آپ کی پرفرمنس پر پڑا لیکن اخباروں میں کیا لکھا گیا آئی پیل میں جب آپ کھیل رہے تھے تو آپ نے جان بوچ کے انڈر پرفارم کیا کیونکہ سنگ کارا کو کنگس الیون کا کیپٹن بنا دیا تھا آپ کی چھٹی کر دی گئی تھی جب خراب ہو لیا جاتا ہے تو مجھے اس چیز کی پروایت نہیں ہوتی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ خراب کھیلتے ہو آپ ایک ریٹسز میں مادہ ہے آپ اچھا کھیلتے ہو آپ کی لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن یہ جو الیگیشن تھا کہ وہ جان کے پرفارم نہیں کر رہے بکوز ان کو کپٹنز نے بہت گلت الیگیشن ہے it is as strong الیگیشن as match fixing اور جو کی بالکل مجھے بہت ہرٹ کیا ہو it was very hurting اور لیکن لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آرہی تھی جنہوں نے بھی وہ ریپورٹس میرے بارے میں بولی یا بھیجی مجھے معلوم ہے مجھے نہیں اچھا لگتا ان کے بارے میں بولنا لیکن میں اس ٹائم دو مہینے سے انجڈ تھا میری رسٹ انجڈ تھی بہت بری طرح سے اور مجھے دو مہینے لگے تھے واپس آنے میں اور پہلے دو تین مچز میں میں بالکوچس سے مار بھی نہیں پا تھا کیونکہ ایک بلڈاپ ہوتا ہے انجری کے بعد درے درے آپ فارم میں آتے ہیں آپ کی فٹنس بیٹر ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہم مچز انفورچنلی ہم مچز بھی ہار گے تھے اور یہی اللہگیشن لگایا کہ وہ qunah سب کٹین کی اور کیونکہ وہ شلنک کی ہے تو ہمشور ہماری ہم جبول کی وقت جوپس سے جب ہوتا ہے اور شامل ہم جانب سمی فنل ہم جب پوچھنیل کا میکنی ایسا کچھ ایگوں کو اس نیچے کیلے ہم فی حلی ایڈیر دوسران یا کون کون جب میکنی فرائی ہو یقین ایڈیر پھنچا یا کپٹنٹ با سار بیلن ایسا کچھ ایگوں نے ایگوں کیا ہے پس سے لوگا پیوٹ کرنے کے لیے یا کونٹورورسی کرنے کے لیے یہی باتیں جنتا میں سے لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جب آپ لگتار ایس افل ہوتے ہیں تو کس چیز میں سب سیادہ بھروسہ رکھتے ہیں بھگوان میں یا محنت میں بھگوان پہ تو بھروسہ ہر آدمی کو رہتا ہی ہے اور محنت بھی لگتی ہے اتنی کئی باری جب آپ نہیں اچھا ایس افلتہ ہوتی تو محنت بھی زیادہ لگتی ہے بھروسے کے ساتھ کچھ کچھ کرکیٹر اندویس واس بھی رکھتے ہیں جیسے کہ گراؤنڈ میں جانے سے پہلے وہ کچھ کرتے ہیں اس طرح سے سپرستیشیس جی سب کا الگ الگ ہوتا ہے کئی باری پلیئرز الگا دار اچھا پردرشن کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ایک طریقہ بن جاتا ہے کہ میرے پاس یہ بیٹ ہے اس سے مرے رند بڑھ رہے ہیں تو کئی پلیئروں کا ہوتا ہے کہ وہ لیفٹ پیڈ پہلے ڈالتے ہیں رائیڈ دوسرہ ڈالتے ہیں تو میں بھی وہی ان کو ہی کوپی کرتا ہوں ہمارے ایک ٹیم میں پلیئر ہے شریشاند وہ تو بس سے اترتے ہی نہیں ہے جب تک سارے اتر جائیں تو ان کو گھسیٹا جاتا ہے بس سے وہ کس لیے کیونکہ ان کا وچھواس ہے کہ اگر وہ سب سے لاس اتریں گے تو ان کی پرفارمنس اچھی ہوگی اب یہی سن کر شریشاند اگلی باری بس میں سب سے پہلے اترے گا دیکھنا اخبار میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز چھپی ہے یہ رکھا ہے کہ یوورا سنگھ کا حالیہ خراب فارم اس لئے ہے کہ ان کے کیتو کی انتر دشا خراب ہے اور جوشچوں کے نسار دسمبر دوہزار دس کے بعد یوورا سنگھ اس حالت سے اوبر جائیں گے تو ملو اور چار ملینے ویٹ کرنی بڑی گی تو ہم امید کریں کہ جب دوہزار گیارہ میں جب ورلڈ کپ ہوگا تو اس میں یوورا سنگھ ورلڈ کپ جتا کے لائیں گے انڈین ٹیم کو راہو کے تو جو بھی ہے میں ان چیزوں میں بشواس نہیں کرتا میں بشواس کرتا ہوں اپنی کنٹی کو رپزینڈ کرنے میں محنت کرنے میں ڈیڈیکیشن ہارڈ وک سے کھیلے میں جی ہاں کئی لوگ ان چیزوں میں مانتے ہیں لیکن میں نہیں اتنا مانتا تو کیا کریں گے امپروو کرنے کے لئے امپروو کرنے کے لئے پچھلے دس ساتھ سے جو کرتا ہے محنت کر رہا ہوں اپنی ہمارے گولز کیا ہیں ورلڈ کپ تک پہنچنے کے لئے ہماری جو نیکس سیریز ہے اس پہ کنسنیٹ کرنا اسٹیلیا نیو زیلینڈ ساتھ افریکا اور جتنے بھی اچھی شیپ میں باڈی سٹرونگ رہے اور منٹلی جتنا فوکس رہے جتنی ڈیسٹریکشنز جو آپ بتا رہے ہیں ان سب سے دور رہے ہیں اکھبار کم پڑے ٹی وی مت دیکھیں اور اپنی ککٹ پر دیان دیں اور اپنی باڈی پر آپ کا وزن بڑھ گیا تھا آپ نے دیکھا کہ جب میدان میں اترتے ہیں تو تھوڑے پیٹ دکھائی دے رہا تھا جی وہ بھی ایک الگ طریقے کا الگیشن تھا جب آپ کی پرفارمنس نہیں اچھی ہو رہی تو بول دیا جاتا کہ آپ کا ویڈ بڑھ گیا ہے یا آپ کی اس طرح کی چوٹ لگی ہے یا آپ کئی بھار گھومنے گئے میں تو آئی تینک اتنا کچھ ایسا کوئی میں کوئی دس کلو ویڈ پوٹ آن کر کے نہیں کیونکہ اگر آپ بھاگیں گے تو آپ کا ہاتھ ہلے گا یا ایس امپورٹنٹ کہ آپ ابھی ریشت کریں اور ایک مینے یا سوا مینے کے بار تینک شروع کریں اب یہ نہیں باتا آپ نے کہ پیٹ کیسے نکل گیا تھا پیٹ جی پیٹ جو آپ بیلٹ تائیڈ بانتے ہو تو آپ کا پیٹ نکل آتا ہے تو اب میں شو پر آئید بیلٹ دیلی دیلی بھی تاکی میرا پیٹ نہ دیکھے ایسا ایسا کچھ پیٹ ویٹ نہیں نکل آیا تھا ایسی باتیں شروع ہو گی تھی میرے حساب سے میں اپنی بوڈی کا بہت خیال رکھتا ہوں کیونکہ ایس اپروفیشنل میں انڈیا کے لئے کھیلتا ہوں اور میرے کو پتا ہے کہ میری رسپونسپلیٹیز کیا ہیں ٹورز می کنٹری یوراج امید کرتے ہیں کہ آپ کی پارفورمنس ادھرے آپ کی فٹنس ادھرے اور آپ ضرور پارفورم کریں انڈیا کے لئے اور ایک بار پھر سے جتانے والے پلئیر کا رول آپ ادا کریں آپ کے عدالت میں آج کٹ گھرے میں موجود ہیں کرکٹ سٹار یوراج سنگھ آپ کے عدالت میں ہم نے ہر طرح کی الزام لگائے یوراج سنگھ پر ہم نے یوراج سنگھ سے پوچھا ان کی بیٹ بائی کی میج کے بارے میں ہم نے یوراج سنگھ سے پوچھا ان کے کرکٹ کے کریئر کے بارے میں ان کی بیٹ فارم کے بارے میں انجریز کے بارے میں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج چیتن شرما کے فیصلے کا آپ اتنے امپورٹنٹ پلئیر ہیں اس دیش کے لئے کہ یوراج سنگھ اگر اندر بیٹنگ کے لئے جاتا ہے گیند باز کو رات کو نین نہیں آتی اگر اس زمانے میں میں کھیل رہا ہوتا تو مجھے بھی نین نہ آتی میں آپ کو سبھی الزاموں سے بری کرتا ہوں کیونکہ دیش کو آپ کی ضرورت ہے لیکن ایک کرکیٹر ایک جج کے معافق آپ سے گزارش کروں گا اور ایک ذمہ داری آپ کو دوں گا میرے لئے اس دیش کی کنٹری اس دیش کے لوگوں کے لئے آپ ورڈ کپ دو ہزار گیارہ ضرور جیت کے لائے اس لئے آپ کو بری کیا جاتا ہے ہماری شبکامنے آپ کے ساتھ ہیں دیش کی جنتہ کی شبکامنے آپ کے ساتھ ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یوراز سنگھ اچھا پرفارم کریں گے بیٹنگ میں بولنگ میں فیلڈنگ میں اور دو ہزار گیارہ کا جو ورڈ کپ ہے اس میں یوراز سنگھ ہندوستان کے سٹار پلئیر بن کے نکلیں گے ہندوستان تیم جیت کر واپس نکلے گی اور جنتہ ایک بار پھر سے ان کا بہت سمان کرے گی ان شبکامنوں کے ساتھ آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں اگلے سبتہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصت کے ساتھ تب تک کے لیے متکہ